اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ابھی میں کرنے لگی تھی ناشتہ تو ناشتہ میرا بنانے کو دل نہیں کر رہا تھا اس لیے کہ یہ جو میرا نیا پہن ہے نا یہ بہت دیر سے گرم ہوتا ہے نا بہت دیر سے گرم ہوتا ہے اتنا مجھے غصہ آتا ہے نا اس پین پہ کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں میں کہتی اس سے اچھا تو پرانا تھا کم اس کم جلدی گرم تو ہو جاتا تھا نا تو ابھی بس میں چائے بنا رہی ہوں پھر ساتھ آج میں نے پراتھے بنا نیا جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ مجھے ناشتہ میں پراتھا بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ناشتہ میں کیا اچھا لگتا ہے موسیقی 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 اچھا میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ اس ٹوف کے اوپر کچھ گرے لیکن آج صبح چائے گر گی اور آپ یقین مانیں جب بھی اس پر چائے گرتی ہے اتنی مشکل سے صاف ہوتی ہے کہ بس نا میں کہتی ہوں کہ اسے اچھا میں چائے نہ بناتی کیونکہ یہ الیکٹرک ہے نا تو پھر وہ فور ان سے اوپر جم جاتی اور صاف نہیں ہوتی میں اتنی احتیاط کرتی ہوں نا پھر بھی میرے سے ہو جاتا ہے ابھی میں واک کے لیے جا رہی تھی تو ابھی آپ دیکھیں گے کہیں بارش ہو رہی ہے اور کہیں آگے جا کے بلکل دھوپ نکلی ہوگی آگے بادر ہوں گے اور پھر دھوپ ہوگی یہاں ایسے ہی ہوتا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ بارش ہو رہی ہے روڈ سے موسیقی 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 یہاں جی اب میں سفید لوبیا اور چکن بنانے لگی تھی میں نے ایک چھوٹا پیاز لے لیا تھا درمیانے سائز کا وہ میں نے چوب کر لیا تھا اور ادرک لسن ڈال لیا تھا اور اب میں نے اس میں دو ٹماتر چوب کر کے ڈالے ہیں اور چکن ہاف کے جی تھا اب میں اس میں نمک میرچ حل دی ڈال کے تو اس کو پانی ڈال کے میں ڈھک کے چھوڑ دوں گی پندرہ منٹ کے لیے اچھا ویسے نا بہت سارے لوگ نا لال لوبیا بناتے ہیں ریڈ بینز لیکن وائٹ بہت کم لوگ بناتے ہیں نا لیکن وائٹ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے آپ میری ریسپی ٹرائے کر کے دیکھیں گا بہت مزے کا بنا تھا آج میرا چانک سے دل کیا کہ نا بناتی ہوں سفید لوگیا تو نا میں نے پھر پریشر لگا لیا میں نے کہا کہ ایسے چولے پہ رکھا تو پھر تو بڑی دیر ہو جائے گی تو پھر میں نے پریشر تقریباً ایک جو نارمل کپ ہوتا ہے نا چائے کا ڈیٹھ کپ لوگیا تھا تو میں نے اس کو اب یہاں پہ میں فالسے کا جوس پی رہی ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں بہت مزہ رہا تھا اتنے سالوں بعد فالسے کا جوس پینے کا اب یہ پانی ڈرائے ہو گیا تھا مسالہ مسالہ رہ گیا تھا اور اب میں نے اس میں آئل ڈالیا اور اب میں اس کو بھون رہی ہوں چاہ تو میں آپ کو بتا رہی تھی بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ فروزن فالسے ہیں نا بہت مزے کا جوس اور پیک ہے نا میں فریش ہو گئی مجھے جوسیز ویسے بھی بہت زیادہ پسند ہے جیسے فالسے کا جوس انار کا جوس جوسیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے لوبیا میں میں نے نمک ڈال کے نا تو اس کو میں نے اتنا گلا لیا تھا کہ 98% میں نے اس کو گلا لیا تھا تو اس کا جو پانی تھا وہ میں نے بیچ میں ہی ڈال دیا تھا اس کے جو یعنی کہ تھوڑا اس میں رسمی سا سا پانی تھا نا جب میں نے لوبیا چکن میں ایڈ کیا نا تو وہ بھی میں نے سار ڈال دیا آپ نے اچھی طرح سے چکن کو بھون لیا ہے دیکھیں میں بھون لی ہوں اتنا کے اویل الہدہ ہو جے مسالے سے اچھا میں جب بھی بناتی ہوں نا تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اب میں اس میں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے لوبیا گلا لیا ہوا ہے لوبیا گل جلدی جاتا ہے لیکن میں نے رات سے بھی گویا نہیں نہ ہوا تھا میرا چانک سے دل کیا تو پھر میں نے بھگو دیا اچھا موسم اتنا عجیب سا ہو رہا ہے نا میں اس میں گرین جلی زرار رہی ہوں اتنا عجیب ہو رہا ہے ایک دن سردی ہوتی ہے دو دن گرمی ہوتی ہے اور پھر گرمی بھی ایسی ہو جاتی ہے جیسے آپ کو بھی سردی آنی ہی نہیں اب پچھلے دو دن گرمی رہی تھی اور آج اتنی سردی ہے کہ مری بنا ہوئے اب میں نے اس میں لوبیا ڈال دیا ہے تو اس میں میں پانی ڈال کے تو میں تو ذرا گریوی والا پسند کرتی ہوں آپ لوگ چاہیں تو آپ ایسے ہی دھک کے تو اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم دے کے تو پکا لیں تو میں نے تھوڑا سا پانی اٹ کیا تھا اب میں اس میں اوئل لے کے اس میں میں نے ونڈی سپون زیرا اٹ کیا تھا تین میں نے گول میچ اٹ کر کے میں نے تڑکا لگا دیا تھا کیونکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ لوگ جب بنائیں گے نا تو آپ لوگ کو ہودی بتا چل جائے گا جو نہیں بھی کھاتا نا اس کو بھی پسند آ دے گا آپ کہہ رہے ہوں گے اپنی طریفے ہودی کروں گے اگر میں طریف نہیں کروں گی تو آپ کو پتا کیسے چلے گا تو ابھی میں اس کو ڈھک کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم دے بلکل سلو فلیم پہ میں اس کو پکاؤں گی تو اب میں اس میں گرمہ سا لائٹ کر رہی ہوں تقریباً ون ٹی سپون میں نے اس میں گرمہ سا لائٹ کیا اور یہ پگے تقریباً ریڈی ہو گیا اب اس میں میں دھنیا ڈال دوں گی بس اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا ہے رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا یاد رکھے گا